میں بطور مثال نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ ایک بار رہتِ حدیفہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت میں شامل ہو گئے انہوں نے یہ سوچا کہ شاید اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی پچاس آیتیں سو آیتیں اجتلاوت کریں گے پھر اس کے بعد رکو میں جائیں گے اور پھر اس طور سے عبادت انجام دی جائے گی لیکن اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری سورة البقرہ کی تلاوت کر ڈالی سورہ آل عمران کی تلاوت کر ڈالی سورة النساء کی تلاوت کر ڈالی تقریباً یہ پانچ ساڑھے پانچ پارے آپ نے پڑھ ڈالی وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ارادہ کیا تھا سوچا تھا کہ شاید آپ سو آیتیں پڑھیں گے تو میں نے مطلب اکتاہت محسوس کی چونکہ عبادت میں شامل ہو گئے اسے ترک نہیں کیا انہوں نے اور آپ کے ساتھ وہ پڑھتے رہے مراد یہ ہے کہ اتنی لمبی نمات اور پھر صرف قیام کے مقابل میں اسی مقدار میں رکو اسی مقدار میں پھر قومہ اسی مقدار میں پھر سجدہ اسی مقدار میں استراحہ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ آپ کی عبادات اور آپ کی بندگیوں میں جو کوشش تھی آپ کی جو اجتہاد تھا اس کا اندازہ آپ لگائیں کس طور سے اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے ماہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عبادت کرتے یہاں تک کی آپ کی قدم سوج آیا کرتے تورمت فدمہ آپ کے قدم سوج آیا کرتے تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کے اندر اس طور سے جو عبادات ہیں عام طور پر ہم عبادت کرتے ہیں لیکن کوشش ہونی چاہیے ہر ہر چیز کے اندر ایسی تسبیحات اور تذکیرات کی ہونی چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کی ہونی چاہیے کہ ہم اپنا ایک روز مرلہ کا معمول بنا لیں اس معمول سے تلاوت کریں زیادہ سے زیادہ ہم اگر ہمیشہ ایک صفحہ پڑھ دیتے تو کوشش کریں کہ ہم پانچ صفحہ پڑھیں دس صفحہ پڑھیں ایک پارے ہم مکمل ختم کریں یہ ہمارے اندر جوش اور جذبہ ہونا چاہیے اس نویت کی تمام عبادتوں میں اگر اجتہاد رہا تو اس رمضان مبارک مہینے کے خیرات کو ہم سمیٹ پائیں گے اور زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالی کی عبادت اور بندگی سے ہم استفادہ کریں گے اور اپنے جھولیوں کو نیکیوں سے بھر سکیں گے تو یہ یہ چیزیں ہمیں اس مہینے میں خاص طور سے اجتہاد کے ساتھ کرنے کی ہیں جزاک اللہ خیر شیخ